بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم کارئین آج کا موضوع ہے قربانی کی اہمیت اور فضیلت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسقل لی ربکا وانحر اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو نماز پڑھو اور قربانی کرو دوسرے جگہ فرمایا وریکل امت جعلنا من سکل لی اذکر اسم اللہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر رکھی ہے تاکہ وہ اللہ کے نام پر قربانی کریں اور اللہ کے نام پر جانوروں کو زبا کریں قربانی کی اہمیت کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دو جگہ پر نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ فرمایا اور قربانی کو ساتھ میں ذکر کیا ایک سورہ کوسر میں اور دوسرا سورہ انعام میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہ دیجئے میرے بندے کہ میری نماز میرا روزہ اور میرا جینہ اور مرنہ یہ سب اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور کوئی بھی امت اس سے مستثنان نہیں رہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ منور ہمیں رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے اور حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کی قربانی کی جن میں سے تریسٹھ کو آپ نے اپنے ہاتھ سے زبا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کے لیے بہت سارے فضائل اپنی امت کو بتائے ایک روایت میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ماہازیہ الازاحی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم کیوں قربانی کرتے ہیں قال سنت ابیکم ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ان کی سنت اور ان کا طریقہ اکار ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک جانور کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں کہ ہر جانور اور اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی تو انہوں نے تعجب کرتے ہوئے اور حیران ہوتے ہوئے پوچھا فَمَالَنَا فِسْسُّو فِي يَا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ کہ ان کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا یعنی ان کو تعجب ہوا کہ بال تو چلو پھر بھی کم ہوتے ہیں لیکن ان تو بہت زیادہ ہوتا ہے جانور کے جسم پر تو کیا ان کے بدلے میں بھی ہمیں نیکی ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ السُّو فِي حَسَنَةٍ کہ ہر ان کے بدلے میں بھی تمہیں ایک نیکی ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ ایام قربانی میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی عامل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پسندیدہ نہیں اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں سینگوں سینگوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور بالوں کے ساتھ آئے گا یعنی یہ انسان کے نام عامال میں تولے جائیں گے اور ان کا باقاعدہ وزن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی کا خون گرنے سے پہلے ہی یہ شرف حاصل کر لیتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم خوشی سے قربانی کرو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کرے ہی اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے تاکہ اس فریضے کو انجام دے سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو عدب اور احترام کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین